ندیم احمد نے چیئرمن اردو ایکاڈمی اے پی کے اہدے کا جائزہ حاصل کر لیا اس موقع پر ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ اہدہ عطا کرنے اور ان پر اعتماد کا اظہار کرنے پر چیف نسٹر وائیز جگن مہن رڈی سے اظہار تشکر کیا اخلیتوں کو اہمیت دینے پر انہوں نے چیف نسٹر جگن کی ستائج بھی کی ماضی میں مسلم اخلیتوں کو چار فیصد تحفظ دینے کا سہرہ سابق چیف نسٹر آن جہانی وائیز راج شکر رڈی کو جاتا ہے ندیم نے کہا کہ وہ مدارس اور کالیجز کی ترقی کے لیے کام کریں گے اس موقع پر دوسرے سرگرم کارکنان بھی موجود تھے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 با ہاتھ can bring revolution in the society جگن مہنریٹی گار یہ دائتے یہ روز اندرہ راسترم لو انگلیش میڈیم چے بوتو نارو چے سیا رو دانکی ایدی اودہارننگا چیسکوچ he is imparting education جگن مہنریٹی ساب is imparting education by heart and implementing انگلیش میڈیم in اندر پردیش where the downtrodden SC, ST, BC and muslims will be the most benefited people by the english medium where we can compete with the world in the international arena i say جگن مہنریٹی is having a vision a chief minister with a vision a chief minister with commitment a chief minister with character a chief minister with determination inshallah i will work in the paths of jagan monedi saab he is my role model i want to take my community work with my leaders seniors and my ulma ikram and all the community and take the urdu language which i have been designate as a chairman of urdu academy and many موسیقی 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 آئیں نڈچے پرائیان ملو آئیں سچس سیوال لنی ناکو کودا دائرہم کلپی جال لنی چلو جیس کنٹونا